تنبیل کرنے کے موانے سے درخواستی اب تک کیا ہوگا ہے؟ آپ کے آنے کے بعد بتا دیں گے تو لیٹ آرز کے اندر امید ہے کہ ہمیں آج ایک ہیرنگ مل جائے گی ہمارے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہلے بھی موجود تھے جب ہم نے لاس اپلیکیشن دی تھی آئی او کو چینج کرنے کی مگر اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ نے ہمارا موقف ثابت کر دیا کہ بچی انڈر ایج ہے اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے پانچ تاریخ تو کھڑے ہو کے میڈیکل بورڈ کے سارے کنٹنٹس پڑھنا مگر چھے تاریخ کو آئی او کا ع بولنا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں میڈیکل رپورٹ میں کیا ہے میں نے تو موصول ہی نہیں کیے یا جب یہ سارے سہولتکار جنہوں نے پنجاب میں چھپنے میں اور پلس سے فرار اختیار کرنے میں مدد کی جی زہیر کی ان کا جب ریمان تھا نو تاریخ کو نو جون کو تو آئی او کا عوزن پورے سرار طور پر بیمار ہو کے ناپیش ہونا اور میمو آف اریس بھی نہ جمع کرانا اور انٹیروگیشن رپورٹ بھی جمع نہ کرانا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پوری کی پوری گرفتاری غ قانونی جس پیار سے ان دس لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا یا آئی او صاحب کا اس کم عمر کی ایج کے آنے کے بعد بھی موقع فطار کرنا کہ جی اس کیس میں انویسٹیکیشن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یا سات جولائے کو جب نکاح خان کی بے لارگی ہو رہی تھی اور ہم نے موقع فطار کیا کہ جی نکاح خان تو مفرور تھا لاہور کا رہنے والا کراچی سے گرفتار ہوا ہے اس وقت آئی او کا کورٹ کو مسلیٹ کرنا اور بولنا جی ہم نے تو لاہور سے گرفتار کیا ہے اور پھر پولیس انو پھولیسٹیکیشن سے آئی او کا جھوٹا ثابت ہونا تو ایک انسان جس نے میڈیا کے سامنے ایک ویو فارم کیا ہوا ہے ایک انسان جو عدلیہ کے سامنے مسلیٹ کر رہا ہے مستقل ہر آپشن کے اوپر اور ایک انسان جو کہ کوئی بھی ایفٹ نہیں کر رہا گرفتاری کے چودہ تاریخ کو جو ہے وہ پرٹیکٹیف بیل وہ بری زمانت بھی ایکسپائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی جو ملی بیٹی زہیر کو اور اس کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہیں کہ اس نے کہیں اور سے بیل لی ہو تو اس کا تو اس وقت مفرور کا ہے قانون سے تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی تک کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ریزسٹنس حضر آ رہی ہے اور یہ اگین میں کہنا چاہوں گا یہ آئی او اس کیس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے آئی جی صاحب نے مسلط کیا ہے اے آئی جی نے مسلط کیا ہے یہ ہماری درخواست کے پر تبدیل نہیں ہوا اس سے پہلے جو آئی او جو انسپیٹر صاحب تھے وہ جو بھی کام کر رہے تھے وہ بہت معقول کام لگ رہا تھا ان کے بنے اس وقت وہ بہت صحیح سمس میں ل دیکھے جا رہے تھے انیسٹیگیشن کو جیسے ہونی ہے اور پلس کا جو رول ہوتا ہے کہ آپ نے ججنی بننا آپ نے تمام طرف کے دلائل اور حقائق اور معاملات دیکھتے رہے ایک رپورٹ جمع کرانی ہے وہ اس سمس میں جاری تھی مگر میرے خیال میں جزن ہائی کورٹ نے آہ سابقا آئی جی صاحب کو اپنے چارج سے فارق کیا ہے اس کا نزلہ ایک بچارے ہمارے کلائنٹ پہ کازمی صاحب پہ گرائے کہ ہم پہ ایک ایسا آئی او مسلط کر دیا گیا ہے جس نے زد پک ایوی کہ اس نے کیس کو سبٹاج کرنا ہے انویسٹیگیشن سبٹاج کرنی ہے اس لیے اس کو چینج کرنے کے لیے ہماری درخواست پہلے بھی تھی اب بھی ہے ہم نے پلس کے حکام سے ایک نہیں ایک سے زائد بار ملاقات کی ہے کل بھی ان سے گزشہ روز ملاقات ہوئی تھی اور ہم یہ پریشان ہیں کہ یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ٹرس نہ ہو کسی مدعی کا تو آئی او چینج ہو جاتا ہے کیوں ریزسنس دی جاری ہے پلس کی جانب سے اس کا مطلب ہے کہ بہت سینئر افسروں کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے ہماری غلطی نہیں ہے اگر اس صوبے کے آئی جی نے کھڑے ہو کے بول دیا تھا تین ہفتے پہلے کہ اس کیس میں انویسٹیگیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے اور آج پورا کیس کھلاوا ہے آپ کے سامنے اس بات کی توبہ اور گناہ آئی جی صاحب جا کے کرے ہمارے کلائنٹ کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی ہے کیس تو خراب کرنے کوش کی جائے گی اس کیس میں پہلے بھی ایک آئی جی صاحب معتل ہو چکے ہیں تو اس پہ کوئی بار نہیں ہے ہم میں بہت آپ لوگ کے س سامنے تحمل سے اور احترام سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں مگر ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے پھر ہم ڈیریکلی اس میں اکیوز کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ہم پولیس کو بھی پھر کال آؤٹ کریں گے اور پولیس کے اعلی افسروں کو بھی کال آؤٹ کریں گے اف جی ڈونٹ گیٹ دیر ہاؤسن آرڈر اور ایک فیر انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کرتے ہیں